یہ آج کا ایک برننگ ٹاپک ایک آیت آئی ہے جس میں شادی کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ میں آیت سناتا ہوں پھر اس کے بعد اور دو آیتیں ہی خوران کے دوسرے مقامات سے اس میں بھی اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے پہلی آیت ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكٍ وَلَوْا أَعْجَبَكُمْ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تم مشرق عورتوں سے ہرگیز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرق شریفزادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے ازن سے تم کو جنت اور مغفرت کے طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے بین المذاہب شادی سے متعلق قرآن میں دو اور جگہوں پر دو اور آیتیں آئی ہیں انہیں بھی سن لیں اور ان کا ترجمہ سن لیں ان تین آیتوں کے مجموعی فہم سے انٹر فیت میریجز کا آئیڈیا کلیئر ہوتا ہے ایک آیت ہے جو سورہ ممتہنہ کی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات محاجرات فامتحنوہن اللہ آلموا بی ایمانہن فاین علیمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الى الكفار لہن حل لہم ولاہم يحلون لہن یعنی کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے مومن ہونے کی جانش پرطال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کیلئے حلال ہیں اور نہ کفار ان کیلئے حلال ہیں ایک اور آیت ہے جو سورہ مائدہ کی ہے اس کو بھی سن لیں اليوم احل لکم التجیبات وطعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتو الكتاب من قبلکم اس کا درجمہ یہ ہے کہ آج تمہاری لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اہل کتاب کا کھانا تمہاری لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کی لئے اور محفوظ عورتیں بھی تمہاری لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بشرتے کہ تم ان کے مہر ادا کرو نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ یہ کہ آزاد چہوترانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو ان تین آیتوں میں جو چھے خسم کی شادی کا تذکرہ ہے وہ اس طرح سے ہے نمبر ایک ایک مومنہ یعنی مسلم لڑکی کی شادی ایک مشرق سے نہیں ہو سکتی ایک مسلم لڑکی کی شادی ایک کافر مرد سے نہیں ہو سکتی ایک مسلم لڑکی کی شادی ایک اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتی تین کیٹگری بہت کلیر ہے یعنی یہ کہ مشرق سے کافر سے اور اہل کتاب مرد سے ایک مسلم عورت کی شادی نہیں ہو سکتی یہ تینوں اقسام مسلم عورتوں سے متعلق ہیں اب مردوں سے متعلق شادی کے تین اقسام دیکھ لیں ایک مومن مرد مشرق عورت سے شادی نہیں کر سکتا ایک مومن مرد ایک کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا ایک مومن مرد کتاب یا عورت یعنی اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتا ہے البتہ اس میں بہت سے افسن بٹس ہیں تو اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اُبھر سکتا ہے کہ مشرق کافر اور اہل کتاب میں فرق کیا ہے ہمارے علماء نے مشرق کی تعریفیں بیان کی ہے کہ وہ اوثان پرست ہوتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی الہامی مذہب کا تصور نہیں ہوتا کافر کی تین تعریف بیان کرتے ہیں ایک مکہ کے لوگ جن کے سامنے اسلام پیش کیا گیا اور اس کا حق ادا کر دیا گیا اور ان میں سے جن لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو نہیں مان کر دیا وہ کافر قرار پائیں گے کافر کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر اسلام اور اسلامی تعلیمات کو رد کیا تیسرا آج کے دور میں انہیں بھی کافر کہا جائے گا جو اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہا کرتے ہیں گویا انہوں نے اسلام کو جان بوجھ کر ترک کر دیا مرتد ہو گئے اور اسلامی حقیقتوں کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا اہل کتاب کون ہے اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے دو قسم کی تعریف بیان کی گئی ہے ایک یہود اور نصارہ جن کو تورات اور انجیل دی گئی اور دوسری تعریف بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جن قوموں کے پاس کوئی بھی الہامی کتاب موجود ہو وہ اہل کتاب ہیں مگر یہ دوسری رائے کمزور ہے اور پہلی رائے ہی صحیح ہے ابھی میں نے جن چھے اقسام کی شادیوں کا تذکرہ کیا ان میں سے پانچ قسم کی شادیاں وہ ہیں جو بین المذاہب کیٹگری میں آتی ہیں وہ ایک مومین کے لئے جائز نہیں ہے جب یہ حقیقت ہے تو کچھ لوگ جو جھوٹ کا پروپیگینڈا کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو لوگ عقل رکھتے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز اسلام کے نزدیک ناجائز ہو اس پر کبھی امت کا اتفاق نہیں ہو سکتا اور امت اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتی اور ناجائز کام کو جہاد نہیں کہا جاتا ہاں معاشرے میں ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی عمل کر لیتے ہیں ان کی حیثیت انڈیویجویل ڈیوییشن کی ہے اسے مین سٹریم سوچ اور عمل قرار نہیں دیا جا سکتا یہاں پہنچ کر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام بین المذاہب شادیوں کو کیوں منع کرتا ہے اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں شادی اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کس طرح سے بنایا ہے کہ ان کے دو جنڈر سے اور دونوں میں ایک دوسرے کی طلب رکھی ایک دوسرے کا ڈیمینڈ رکھا اور ایک کی طلب کا جواب دوسرے میں اور دونوں کے ملنے سے فطرت کے تخاذے پورے ہوتے ہیں اس میں ایک مرد ایک عورت کی طلب کرتا ہے اور ایک عورت کی فطرت میں مرد کے ساتھ وابستہ ہونے کا رجحان ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے ایک اٹریکشن رکھا ہے وہ دونوں قریب آنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اسلام کا موقف یہ ہے کہ کمیٹمنٹ کے بغیر شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو قبول کے بغیر اور معاشرے میں اعلان کی بغیر لطف اندوزی حرام ہے مرد اور عورت کے نزدیک آنے کے وہاں ہی دراستہ نکاح ہے نکاح سے سماج کی پہلی اقائی فیسٹ یونٹ اف دا سوسائٹی وجود میں آتی ہے جسے گھر یا فیملی انسٹیٹیوشن کہتے ہیں شادی انسان کی ایک بیولیجکل نیڈ ہے ایک ایکنومک نیڈ ہے اور ایک سائیکولیجکل اور ایموشنل نیڈ ہے اس کے بغیر انسان ادھورہ ہے اور ایک مستحکم معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا معاشرے کے استحکام کے لیے گھر کا استحکام فیملی انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلیٹی بہت ضروری ہے ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ایک مستحکم خاندان کے وجود میں آنے میں یعنی اسٹیبلیٹی اف دی فیملی انسٹیٹیوشن کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ تین ویری ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان میں سے پہلا ایلیمنٹ پہلا فیکٹر وہ کہتے ہیں سیمیلیریٹی میاں اور بیوے میں جتنی مماثلت ہوگی اتنا خاندان مستحکم ہوگا اور دونوں میں جتنا تفاوت ہوگا سیمیلیریٹی ہوگی اتنا خاندان غیر مستحکم ہوگا ایجوکیشن فینانشل پوزیشن سوشل اسٹیٹس میں سیمیلیریٹی کے باوجود اگر ورلڈ ویو یعنی خدا کا تصور کائنات کا تصور انسان کا تصور انسان کی حیثیت اور زندگی اس زندگی کا تصور اس زندگی کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا جو آئیڈیا ہے اس کو ورلڈ ویو کہتے ہیں اگر یہ دونوں میچ نہ ہو تو اس شادی میں میاں بیوی بیڈ میٹسٹ ہو سکتے ہیں سول میٹس نہیں ہو سکتے جب میاں اور بیوی اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ایک آئیڈیا نہ رکھتے ہوں مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں ان کے پاس ایک آئیڈیا نہ ہو وہ دو الیک الیک مختلف رائے رکھتے ہو تو آپ بتائیے بچوں کی تربیت اور پرورش کن بنیادوں پر ہوگی انسان جانور تو نہیں ہے کہ اسے تھوڑی پرورش کر دی جائے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی زندگی جی لے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ دنیاوی زندگی بسر کر لے سکتا ہے مادی زندگی بسر کر لے سکتا ہے لیکن اس کے روحانی وجود کا کیا ہوگا اس کو کون شیپ دے گا انہیں خدا کے بارے میں کون بتائے گا انہیں کیا بتایا جائے گا کہ انسان پر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے ہدایت کی ضرورت ہے کے نہیں ہے غرض انٹر فیت میریجس پین المذہب شادی میں یہ تمام سوالات کے جوابات نہیں ملتے ان جوابات سے سرف نظر کر کے لڑکے اگر صرف ظاہری حسن پر فریفتہ ہو کر کسی غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں تو وہ مادی زندگی تو تیہ کر سکتے ہیں بسر کر سکتے ہیں لیکن روحانی اور اخلاقی قدریں ان کی بلند نہیں ہو سکتے ان کی سوچ جسمانی لذت سے آگے کسی اور پہلو کا امیجنیشن نہیں کر سکتے مومن کے پاس اس بات کا آئیڈیا بلکل کلیر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے اس کے بعد ایک آخرت آنے والی ہے وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے جنہوں نے ایک خدا کو مانا ہی نہیں جب خدا کے حضور آخرت میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے وہ جانے لیکن مومن سمجھتا ہے کہ جب اس نے ایمان لاکر خدا سے احد کیا ہے کہ اس کی بندگی اور اطاعت کرے گا اور ہر کام بشمول شادی اس کی مرضی کے مطابق کرے گا وہ اس کی بندگی ہے اور اگر وہ خدا کی مرضی کے خلاف حوص کی اتبا میں کوئی شادی کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کا رویہ بغاوت کا مانا جائے گا ریبلیس ایٹیٹیوڈ مانا جائے گا اور بغاوت کی رویش آخرت میں انسان کے لیے بہت ہی خسارے کا موجب ہے یہ پانچ قسم کی شادیوں پر ہم نے گفتگو کی جس میں انٹر فیت میریج پروہیبیٹڈ ہے اسلام میں اب ہم بات کرتے ہیں ایک استثنائی صورت یعنی ایک ایکسپشن انٹر فیت میریج کے پروہیبیشن میں جو ایک ایکسپشن ہے وہ ہے ایک مومن مرد ایک اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے اس موضوع پر گفتگو کی شروعات میں میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر پانچ کی تلاوت بھی کی تھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ آج تمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے اور محفوظ عورتوں میں یعنی محسنات تمہارے لئے حلال ہی خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی پیپل اف د بک شرط یہ ہے کہ مہر ادا کرنا ہے اور صرف سیکسول ڈیزائر کو پورا نہیں کرنا ہے بلکہ اقاندان وجود میں لانا ہے یہ اگر مقصد ہے تو شادی کی جا سکتی ہے اس پر سکولرز کا اختلاف ہے کچھ کے نزدیک اب اس طرح کی شادیاں بلکل حرام ہیں اور ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں اس لئے ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی جبکہ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے عقائد میں شرک کی آمزش پہلے بھی تھی اور خود قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی قرآن نے اہل کتاب کو مشرک کا لقب نہیں دیا بلکہ ہمیشہ انہیں اہل کتاب ہی سے کہا اور ایڈریس کیا اوہ پیپل آف بوک یا اہل کتاب کہا بعض اسکولرز کا کہنا ہے کہ کتاب یا عورت سے مراد وہ یہودی اور نصرانی عورت ہے جو اسلامی حکومت کی ریایہ ہو اس کی سبجکٹ ہو اور زمی کی حیثیت رکھتی ہو کیونکہ قرآن کے آیت میں جہاں اجازت پائی جاتی ہے وہاں اس طرح کی کوئی تقسیص نہیں ہے اس طرح کوئی پرٹیکلر بات نہیں کہی گئی ہے اس لئے یہ رائے بھی بہت زیادہ وزندار رائے نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے جو چار بڑے فقہہ ہنفی شانفی مالی کی ہنبلی سکول آف تھوڈ سے ان کی رائے پیش کروں گا اور دور جدیب کے دو تحریکی بزرگوں کی رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا اہناف کی رائے یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد ہر وہ قوم جو کسی نبی کو مانتی ہو اور کسی کتابِ الٰہی پر ایمان رکھتی ہو اہل کتاب شمار کی جائے گی اس میں یہود و نصارہ کی بھی کوئی خید نہیں ہے اگر کوئی گروہ صحفِ ابراہیم کا ماننے والا یا صرف زبورِ دعوت پر ایمان رکھنے والا ہوتا تو وہ بھی کتابی گروہ ہوتا اس باب میں امام شافع کی رائے دلچسپ ہے اور مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب صرف وہ یہودی اور نصرانی ہیں جو بنی اسرائیل سے ہوں رہی دوسری قوم جنہوں نے کسی زمانے میں ان کی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں یہودیت یا نصرانیت قبول کر لی ہو وہ اہل کتاب نہیں ہیں اس لیے کہ اس آیت میں من قبلکم کے الفاظ آئے ہیں قرآن کے نزول کے بعد جنہوں نے یہودیت یا نصرانیت قبول کی ہو وہ اس آیت کے زمن میں نہیں آتے یہ ان کی رائے ہیں مالی کی مذہب یا اسکول آف تھوٹ کے نزدیک اہل کتاب کہاں وہ اسلامی سلطنت کی ریایہ ہو یا زمی ہو یا دار الحرب جن سے اسلامی مملکت کی زمانے میں لڑائی تھی ہر دو صورت میں جہاں سے بھی وہ تعلق رکھتی ہو دونوں قسم کی عورتوں سے نکاح مکروح ہے وہ کہتے ہیں کہ زمی اہل کتاب عورت سے شادی کم مکروح ہے اور دار الحرب کی کتابیہ عورت سے شادی زیادہ مکروح ہے امام حنبلی کے پاس اہل کتاب سے مراد تمام یہودی اور نصرانی ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی یا عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے اگرچہ کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا دیگر اقوام سے ان کے نزدیک اہل کتاب خانون سے شادی کی اجازت تو ہے مگر وہ مکروح ہے اور خلاف اولا ہے یہ چار آرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب ہم دو اور رائے پیش کریں گے اس کے بعد ہم گفتگو کو سمیٹ لیں گے علم یوسف القرضاوی کی نظر اس معاملے میں دیگر لوگوں سے تھوڑی مختلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی جو کوئی کہیں اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہیں نمبر یہ کہ وہ لڑکی یا عورت اللہ پر رسول پر اور سماوی تعلیمات پر دیوائن گائیڈنس پر ایمان رکھتی ہو نمبر دو وہ محسینہ ہو یعنی پاک دامن ہو یعنی ان کے حسن پر فریفتہ ہو کر نا پاک عورتوں کے دامن میں پھنس نہ جائیں وہ اسلام دشمن نہ ہو شادی سے نقصانات کا اندیشہ نہ ہو ان کنڈیشنز پر وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب عورت سے کتابیہ سے شادی ہو سکتی ہے مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کا مضمون تفہیمات میں ہے بہت شاندار مضمون ہے اس کو پڑھ کر دیکھ لیں جئے ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے شرعی جواز کو عام قرار دیا جائے خواہ وہ حربیہ ہو یا زمیہ ہو وہ افیفہ ہو یا نہ ہو وہ لونڈی ہو یا آزاد ہو کہتے ہیں کہ یہ قانونی حیثیت ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ صرف قانونی حیثیت سے کام نہیں چلتا شادی کی حکمتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کی اہمیت صرف ایک تمدنی ضرورت کو پورا کرنے ہی کیلئے نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا مقصد نفس کی حفاظت اخلاق کی پاکیزگی اسلامی تہذیب کا فروغ اور خالص مسلمان نسلیں پیدا کرنا اور انہ گراز کے لئے کافی نہیں کہ مسلمان نکاح کریں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے نکاح ایسی عورتوں سے ہو جو مسلمان ہو دیندار ہو شریف اور باعثمت ہو کیونکہ ایک سال اسلامی سوسائٹی ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے ازدواج سے وجود میں آ سکتی ہے اور ایک سال مسلمان نسل ایسی ہی ماں کے گوٹ سے پل سکتی ہے اسلام جس اسلامی معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے وہاں بین المذاہب شادیوں کے نتیجے میں معاشرت اور خاندانی زندگی میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا جو اولاد ایک ایسی ماں کی گوٹ میں پرورش پائے جس کے پاس نہ توہید کا تصور ہو نہ جس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو نہ اسلامی مشن سے واقفیت ہو تو وہ اولاد پھر کیسے سالے بن کر اُبھر سکتی ہے اور امت مسلمہ کی آگے چل کر کیسے قیادت کر سکتی ہے اس لئے نئی نسل کو چاہیے کہ شادی میں ایمان کو لازم پکڑے حسن اور خوبصورتی کو سانوی حیثیت دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ورمایا کہ ایک مومنہ لونڈی ایک مشرق حسینہ سے بہتر ہے اور مومنہ عورتوں میں ان کو ترجیح دیں جن میں نسوانی صفات ہو فیمینائن کیریکٹر ہو مدر ہوت کے لئے وہ تیار ہو جو زندگی کا واضح تصور رکھتی ہو اور ساتھ ساتھ دین کا حرق کی تصور بھی رکھتی ہو تو وہ سونے پر سہاگہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو ان سب امور پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین